بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے احسان ملیک ان کا ایک سوال ہے اسلام علیکم مولانا صاحب گلاب کا پودا گھر میں لگانا صحیح نہیں ہوتا ہے کیا اس کے بارے میں بتلا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے گھر کے اندر گلاب وغیرہ کے پودے لگانا یا پھول وغیرہ کے پودے لگا دینا تاکہ اپنی طبیعت کے اندر نشاط اور فرحت محسوس ہو اور اسی طریقے سے صاف ستری ہوا اس کو حاصل ہو تو اس طریقے سے صاف ستری ہوا حاصل کرنے کے لیے اور طبیعت کے اندر نشاط کے لیے چونکہ جب خوشبو آتی ہے انسان کو خوشبو کے دریئے سے انسان کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہوتی ہے فرحت پیدا ہوتی ہے طبیعت اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہے خوشبو کے دریئے سے جو گلاب کے پھول ہو یا کسی بھی طرح کا پھول ہو ان پھولوں کے اندر چونکہ ایک طرح سے خوشبو ہوتی ہے پھولوں کی اس کی براہ سے طبیعت میں نشات پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے صاف ستری ہوا بھی اس سے انسان کو آتی ہے اور سانس وغیرہ لینے میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو تو اس سے بنا پر گلاب کا پودا گھر کے اندر یا کسی بھی طرح کا پودا بلکل لگا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کو منع کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کانٹو کی براہ سے اگر اس کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹو کا درخت گھر میں لگانا صحیح نہیں ہے اور کانٹو کی براہ سے جو ہے گھر میں پریشانی آسکتی ہے یہ چیز غلط ہے سہ کچھ نہیں ہے چونکہ گلاب کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہی ہیں لیکن یہ بات عوام میں صرف مشہور ہے جو غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت نے پھول پھول پودے لگانے سے بلکل مانا نہیں کیا ہے ہم بلکل لگا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ عالم